بیسے نا بندے عید پر بور 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 پتا ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ نا ہم لوگ عید سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بھائی جن مہا جی سارا ساد و سمان دے کر گھر سے بھیجتی ہیں یہ اٹھا چینی دودھ پتی ہر چیز یہاں سے جانی ہے ابھی بجا آئے گا نہ بیلو اسلام علیکم سبتین و حضرات کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو بلاف میں ویلکم کرتے ہیں اید کا دوسرا دن آپ سب کو بہت 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 بار رہے ہو اور کیسا گزرا ہے آپ کا اید کا پہلا دن میرا بہت ہی اچھا خوش آل اور انجوائیمنٹ بھرا گزرا ہے بھائی یہ کیا دے رہی ہو ایدی میری طرف سے ایدی تمہاری طرف سے تو تم نے میک اپ نہیں کیا کیا تو یہ کیا کیا یہ ایک کالس دو کالس تید کالس چار یہ پانچ پانچ جگہ سے تم نے مو کالا کیا 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 جا جا کر اس کو ساپ کرو اور میرے پیسے مجھے دے دو ایدی دی ہے میں نے آپ کو ایدی دی ہے ایدی دی ہے تھانکیو سوما جی ٹھیک ہے بس وہ میرے جو بیڈ والے دراز سے نا اس نے اٹھا کر مجھے دے دیا یہ اس نے مجھے ایدی دیا تھانکیو ملے رکھے دو نینہ نہیں رکھے دیا رکھے اب میرے سے چلو ٹھیک میں جا رہا ہوں پر پر آئے میں ہے جی مہمان صبح سے بس وہاں ہی مصروفیت ہماری چل رہی ہے اور ابھی میں اور نکاش بھائی لینے آیا مہمانوں کے لیے کھانا شانا تو آرڈر کر دیا تھا بس وہ بنا رہے ہیں پھر میں پوچھنے جا رہے ہیں بچھنے جا رہے ہیں کہ بن گیا ہے کہ نہیں بنایا ہے کہ ویانسے ہم لوگ پتہ کرنے گئے تھے گوشت وغیرہ کا تو گوشت بلکل نہیں مل رہا بلکل نہیں عوام کھا پی گئی ہے کچھا گوشتی گھروں میں لے گئے ہیں اور فریجے بھرلی ہیں لوگوں نے تو اس لیے پھر ہمیں بنا بنایا کھانا بھی ابھی لینا پڑ رہا ہے ہمیں پچیس منٹ لگیں گے ابھی اور ہمیں گھنٹا گھنٹا لیتے ہیں یہ بیڑے فیمار ہمیں گے تو اتنا ٹائم لگائیں گے چل فریج کوئی نہیں تقریباً تیس منٹ ہو گئے ہیں اور پچیس منٹ مدید لگا پورا اگھنٹا تو ہو گیا پھر ہمیں گھنٹا لیتے ہیں وہی تیس منٹ ہو گئے ہیں نکاش بھائی اورٹر جی ابھی اپنا فائنلی آ چکا ہے نکاش بھائی کا انتظار ہے کیونکہ وہ نان شان روٹی شوٹی بھی لینے کی ہیں ہم جی لیایا نان شان چلو چلو گھر پہنچ گئے ہیں چیزیں وغیرہ لے آئے ہیں اور گھر والوں نے کھانا شانہ لگانا بھی شروع کر دیا مہمانوں کو بھی کھانا کھلائیں گے پھر خود بھی کھائیں گے بھوک لگ رہی ہے ابھی جی مہمان وغیرہ چلے گئے ہیں کھانا شانہ بھی ہم لوگوں نے کھا لیا ہے اور مجھے گرے ہوئے یہاں سے مل گئے ہیں ہزار روپے لیکن یہ کس کے ہیں اس بات کے مطلق ہم لوگ جان لیتے ہیں کس کے ہیں میرے ہیں ہمارے ہیں نیلا نوٹ اس ساتھ ہے لیکن یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ بڑی نشانی بتائی ہے بھائی جس کے ہیں وہ بتائی سیدھی طرح سے کس کے ہیں ہزار بیاں کس کے ہیں آپ کے ہیں ایزل کے ہیں ایزل کیوں اتنے گوھر سے دیکھ رہی ہے آپ کے کاملت ہوں آ رہا ہے کیا نشانی یہ بلو گلر کا بیپر ہے یہ نشانی کوئی نہیں ہے کوئی صحیح باری نشانی بتاؤ نیا نوڈ چار پانچ نمبر بھی لکھیں گے چار پانچ نمبر بھی لکھیں ہوں گے ایک بھی لکھا ہوگا زیرو بھی تین ہوں گے ایک ہوئی نہیں لکھا یار صحیح بتاؤ کس کا ہے بھائی کیا ہے نمبر اے زیرو ایٹ دو میں بتاتا ہوں زیرو ایٹ زیرو زیرو نہیں سیو بھائی مارو مجھے مارو یار جس کے ہیں وہ بتا دے اگر نہیں پکا آپ کو کہ کس کے ہیں تو پھر میں اس کو جیب مٹا یہی حل ہے نہیں ہے چلو میں اپنی جیب میں ڈال رہا ہوں ویسے نا بندے اید پر بھور 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 پتا ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ نا ہم لوگ اید سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں مطلب اید والے دن ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سال کا وہ دن ہوگا جس دن ہم لوگ انہیں بہت 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 زیادہ انجوائے کرنا بات صحیح تو اس لیے پھر ہر بندہ ہی خیرہ ہوتا ہے یار میں بھور ہو رہا ہوں یار بھور ہو رہا تھا اس لیے یہاں نکل گئے ہوں یار کیا کروں اپنی ان کو تھوڑا کم کر لیا کریں پھر آپ بھور نہیں ہوا کریں گے ویسے تو یہ کم میں بھی نہیں کر سکتا اس لیے ابھی میں بیٹھ کر آج کھیل رہا ہوں ساب باس اور آج کھیلنے والے ایک نکاش بھائی ہیں عبرار صاحب ہیں اتشاب بھائی ہیں اسمان صاحب ہیں ابو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابو کو کھیلنے نہیں آتے ابو آپ کو کونسی آتی ہے اس کو پابی جو کہتے ہیں نا پنجابی میں گیم کو وہ ابو کو کھیلنے نہیں آتی ہے رنگ اچھا ابو کو رنگ کھیلنے آتا ہے ویسے مجھے رنگ کھیلنے نہیں آتا آج بھائی کو بھی آتا ہے عبرار کو بھی آتا ہے تم لوگوں کو آتا ہے رنگ کھیلنے آتا ہے تھوڑا کو آتا ہے تھوڑا وہ رنگ پاس ہے تو جی اس لیے جی ابھی ہم لوگ بہت رہے تھے تو بیٹھ کر تاش کھیلنے چاہ ہوئے ہیں اس کو پڑھا ہے ٹھولا اوہ سمان کو کوئی نہیں آتا ہے سمان رکھنے لگا ہوں ابھی گاڑی میں سارا اپنا ٹائم ہو چکا ہے سفر پر نکلنے کا اپنے بیگز میں نے رکھ دیئے بس یہ ایدل کا بیگ رہ گیا اس کو رکھوں گا سمان ابھی میں نے رکھ لیا ہے امی یہ کیا یہ ہمارے لیے پیک کی ہے کیا ہے کیا یہ لسی ہے دودھ ہے یہ دودھ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے مرچے ڈال کے پینہ کرنا دودھ یہ کیا ہے اگنے میں میرچے مرچے اور دودھ دودھ بھی مرچے ڈالے啊 اور اس کو پیا جب دودھ بھی مرچے ڈال کر پینے وہ ت doğέρہ دانے میں نہیں پینے نہیں نہیں تمhہ پینے میں پینے ان کو بھی آپ گاڑی میں رکھ لوں دودھ پر دودھ کو بھائی Do one McKi سارا سازوں سماں دےrock گھر سے بھیجتی ہیں ان کو بھی رکھتا oo نی 할�ی جی سارا سEMAں رکھ لیے آٹھا بھی رکھناchine آٹھا یہ آٹا چینی دودھ پتی ہر چیز یہاں سے جانی ہے آٹا میٹس دودھ یہاں سے جانی ہے اچھا چھالو ٹھیک ہے بران یاد یہ آٹا اٹھوا میرے ساتھ اکیلے سے نہیں اٹھایا جائے گا بھائی پیٹرہ یہ تھیلا اٹھوا میرے ساتھ اٹھا اٹھا اس کو کتنا ہے اس کو جلو پہ اس کو اٹھا اٹھ دے اکیلے ہی اٹھا لے گا کتنے کلو پہ یہ کوئی ہے تیس کے چیل اٹھا اگل یا یہ کون سا کام ہے جلو دو ہاتے سے اٹھائے جایے گا دکھاتا ہے نہیں کندھا جانتے بچے جا بچے جانا ہے بچے جا بچے جای بچے جا بچے جا میں کیا بھی رہا بچے جا سائیڈوار رکھے ساتھ وقت سائیڈوار سائیڈوار سیڈلوار آگی میں ایکター ودا پ spouses شکریہ ایزال آتے ہیں اہلہ ہے کہ میں سب کو دکھائیے ہیں جب بھی چاچے اور تائے ہیں اس کو ضبر دستی اید دلیگوہ نکتے ہیں بھائی جتنا سیرا دل کرتا ہے وہ اتنے پیاری اس کو دل کرنا ساری دے سارے دے دے ایسی دے ساری کمیت بارگی ہیں جار تینکوہ بڑی ایزال کی ایدیں ہی گھٹی ہو گئی ہے تھانکیو سو مچ یہ لو چھوٹے والا اور یہ ہے بڑے والا تھانکیو سو مچ چونکہ گجراہ سے جا رہے تھے تو راستے میں یہاں ایک جگہ کا آئی شیک ملتا ہے جو کہ پچپن سے لے کر اب تک میں ستائیس سال کا ہو چکا ہوں مجھے بہت پسند ہے پھر شادی کے بعد میں نے اپنی بیگم کو پلایا اسے بھی بہت پسند آیا ابھی جب بھی ہم لوگ اپنے شہر سے نکلتے ہیں تو جاتے جاتے ہم لوگ آئی شیک ضرور پی کر جاتے ہیں اور آج عید کا دن تھا وہاں پر بہت زیادہ رشتہ لیکن میں نے کہا پھائی آئی شیک پی کر ہی جانا ہے ویسے نہیں جانا پھر تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد ہمیں مل ہی گئے راستے میں رکوں پانی لینے کے لیے بوٹل اٹھا لیے میں نے آدھا راستہ اپنا طے ہو گئے آدھا باقی ہے چیزیں لے لیے جی یہ بھی دوبارہ سے اپنا سفر کرتے ہیں شروع یہ کیا کیا ہے وہاں ادھر ادھر آپ گاڑی چلائے گی آپ گاڑی چلاؤ گے چلو اٹھو ڈرائیونگ سیٹ سے آپ چلاؤ گے نا تو ہم لوگ نہیں پہنچیں گے چلو اٹھو ادھر سے آپ سے بھی اچھی چلائے کیا پتہ جی میرے سے بہت اچھی چلاتی ہے ادھر چلو چلو شابش اب اٹھو گاڑ کی ریسنگ ہو رہی ہے اگر آپ کو جہا رہا ہو کی� ہار آئے ہے کیا صدعت ایک یہ جا رہا ہے ایک یہ جا رہا ہے آگے فل آن ریس ہو رہی ہے جہ گھڑ سکتے кусکوم ہے ابھی ہم لوگ پہل چکے ہیں خیانلی گھر کے قریب میں نے کہا کری بھی معکی سے کچھ کھا پی لیتے ہیں کیونکہ آج فل آن جل کھڑ چل رہا ہے میں نے کہا کر سکریب سے آپ سے بات کر رہا تھا ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو چل کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں جی اسی لیے ابھی چونکہ راستے میں ہمیں لگی تھی بھوک تو بھوک کا حلکہ پھلکہ علاج کرنے کے لیے ہم لوگ بھاری والی چیز کھانے لگی ہیں جو کہ ساری رات ہمیں اوازار رکھے گی اور رات کو اوازار کرنے والی چیز ہے چورما پلیٹر ہم لوگ کھا لیں گے بڑے شوق سے اور ہیوی ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ لیکن یہ تنگ بہنچ کرتا ہے کوئی نہیں خیر ہے آج چونکہ چل محل چلنا تو سب کچھ چلے گا سارے راستے یہ چھوٹی سی بچی سوتی آئی ہے جب ہی شورما آگیا تو اٹھ گئی ہے سلام علیکم بھائی تین دفعہ یہ اید مبارک آپ کو بھی اید مبارک آپ کو بھی بھائی تینکیو سو مچ ابھی جی گھر پہنچیں آجو بیگم بھائی ایزل کو میں پکڑوں اب میری اولاد کو مجھے پکڑا دیں آہ چلو 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 اندر چلو اندر چلو سائٹے شائٹے آن کرتے ہیں اور سمان گاڑی سے نکالتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں اور گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں ٹائم ہو چکا ہے رات کے تین اس لیے جی آپ سے اب چاہوں گا اجازت کل ملیں گے ایک دے ولوگ کے ساتھ اب تک کے لیے دون فگیٹ تو سبسکرائب اوہ چینل لائک ویڈیو اور اچھے اچھے کومنٹ بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ